یاد رکھیں یہ دنیا فانی ہے اس دنیا سے ہر انسان نے جانا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرہوم نظیر بہت ہی خوش قسمت تھے کہ جن کے عیسال سواب کے لیے آج ان کے سبزادگان اور ان کے بھائیوں نے اتنے کثیر تعداد میں علمائی کرام کو بلایا سنخان مصطفیٰ کو بلایا اور آج ان کے عیسال سواب کے لیے یہ سارا اتمام کیا جا رہا ہے میں ایک روایت پڑھ کے اگلے سنخان کو جازت بلاتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ اذا مات الانسان ان قطعانو عملو اللہ من سلاسہ کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی فوت ہو جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے سارے عمال ختم ہو جاتا ہے کیسے عمال جب انسان دنیا میں زندہ ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے نماز ختم روزہ رکھتا ہے وہ والا عمل ختم حج کرتا ہے ختم زکاة روزہ باقی کسی کی تمرداری کرتا ہے یا دیکر جنازہ پڑھتا ہے باقی عمال سالخہ کرتا ہے فرمائے سارے ختم ہو جاتے ہیں مگر تین عمال ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر میت کو پہنچ دیں میں سمجھنا کہ وہ خوش نصیب تھے مرہوم نظیر فرمائے اللہ من صدا کا دن جاریہ سب سے پہلے صدقہ جاریہ اگر مرنے والا اپنی حیات کے اندر زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کر کے چلا جاتا ہے جب تک وہ قائم رہے گا دائم رہے گا جس طرح فارق حضب لکھ کوئی بندہ مستر بنا کے چلا جاتا ہے راستہ بنا کے چلا جاتا ہے کوئی ایسا ادارہ کھول کے چلا جاتا ہے جب تک بچے پڑھتے رہیں گے جب تک ادارہ چلتا رہے گا جب تک مستر قائم رہے گی تب تک کوئی دعا کرے یا نہ کرے کوئی دعا کرے یا نہ کرے جو یہ کام کرے گا اس کو قبر کے اندر ثواب کوئی کرے گا دوسرا او علمن ینتفہ ہو بھی فرمایا کوئی مرنے والا ایسا ہے جو ایسا علم چھوڑ کے گیا اگر وہ عالم تھا یا وہ بچوں کو پڑھاتا تھا مدرس تھا یا ایسا علم چھوڑ کے گیا علم دینی کہ جب تک اس کی اولاد یا اس کے شگر پڑھتے رہیں گے وہ دعا کریں جا نہ کریں اس کو قبر کے اندر ثواب کوئی کریں گے اور تیسرا میں سمجھتا ہوں گے آج ان کی اولاد بہت ہی خوشبخت ہے یہ ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ او والدن سالخن یدو لہو یہ ایسی اولاد چھوڑ کے چلا گیا ایسی اولاد جو والد کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کر گی میرے مصطفیٰ نے فرمایا دعا کرنا اس کی بچوں کا کام ہے اس کے درجات کو بلند کرنا خدا کا کام ہے اور میں آت اٹھا کر اس کے بچے دعا کریں گے اور ان کے درجات کو اللہ بلند فرما جے گا دوسری دیس ان اللہ عز و جل لِلْعَبْدِ السَّالِقِ فِي الْجَنَّةِ اللہ تعالی جنت جب انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے بندہ پوچھتے فَيَا قُولُوْ یَا رَبِّ اَنَّا لِي حَادَا یا اللہ یہ کی وجہ ہے میں تو دنیا سے آگیا میرے تو عمال ختم ہو گئے میں تو اب کوئی عمال نہیں کر رہا میرے درجات کیوں بلند ہوگی ہے کون سوال کرتا ہے جس کے درجات بلند ہوتے ہیں وہ سوال کرتا ہے پوچھتا ہے اے خالقِ کهنات میں تو فوت ہو گیا میرے تو عمال کے دروازے بند ہو گئے آج میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے سبب کیا ہے اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اے سوال کرنے والے تیرے سارے دروازے بند ہو گئے تیرے سارے عمال کے معاملات ختم ہو گئے تو یا قولو بے استغفار بلا دکھا لگا اوہ سوال کرنے والے جو تُو نے پیچھے نئے گلاد چھوڑی تھی آج اس نے تیرے لیے استغفار کیا ہے قرآن پڑھا ہے میں پڑھ کا اتمام کیا ہے اس وجہ سے آج اللہ نے تیرے درجات کو بلند کر دیا ہے فرمایا اے سوال کرنے والے تیرے تُو عمال ختم ہو گئے تھے لیکن تُو نے ایسی نئے گلاد چھوڑی تھی جو تیرے پیچھے جس نے قرآن پانی کروائی ہے جس نے استغفار کیا ہے جس نے معافل کا اتمام کیا ہے اس کی وجہ سے آج اللہ نے تیرے درجات کو بلند کر دیا ہے تو میں شیئر پڑھ کے اگلے سنہ خان کو بلاتا ہوں کہ زہرہ کے بچوں کا بیان روکے وہ بسم میں زہرہ کے بچوں کا بیان روکے وہ بسم میں کس یزیدی خارجی کی اتنی مجال ہے مجھ کو بنا دیا ہے مدہہ پنجدر مجھ کو بنا دیا ہے مدہہ پنجدر سید سیندی کی نظر کا کمان ہے امام و بری میرے علی سر پہ ہیں تیرے تجھ کو بھی بچھاڑنا سید محال ہے اب میں گزارج کروں احمد احسن صاحب سے وہ آئیں اور برگائی مصطفیٰ میں گلہائے کی لطفی مدہہالی قطrophہ گلہ amaß Ted احسن صاحب سے وہ واقعی ہے مدہہ